اب صورتحال کیا ہے آہات آئی عدالت میں جیل وارنٹ حاصل کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اندازے کے مطاب ہے جی پچیس سے تیس منٹ تقریباً لگ سکتے ہیں چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور تمام کیسے سماعت کے بعد یہ کیسے رکھتا جاتا ہے دو بڑے اس کا ٹائم دیا جاتا ہے ہیرنگ کا جس کے بعد عدالت میں یہ تیسلہ سنایا ہے اور ان تمام ملزمان کی برخواست زمارت مسترد کی ہے اس کے دوران پندرہ سے بیس منٹ میں تمام کاروائی مکمل کی گئی اور اس کے بعد جو عدالتی کاروائی ہے وہ مکمل کی گا رہی ہے جس کے بعد ان تمام ملزمان کو یہاں سے گرفتار کر گئے 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 جائے گئے اچھا ابھی تازہ صورتحال تو آپ سے وقتاً پہ وقتاً اپڈیٹس لیتے رہیں گے ابھی وہی سے سنسلے کو جوڑتے ہیں پہلی جو ریپورٹ پیش چیئی تھی پولیس نے اور اس میں عدم شوایت کی بنیاد پر ان کو چھوڑنے کی بات کی تھی اس کے بعد پھرانا سا بتائیے کیا ہوا تھا کیسے تبدیلی آئی پھر مزید تحقیقات کی گئی ادالت نے پیش پہ چی تھی انتظار اے جہشت گدی کی عدالتوں کے منتظرم جد کے پاس جسے انتظار اے جہشت گدی کی عدالتوں کے منتظرم جد نیمت سے پھلپورٹوں نے مسکرک کرتے ہوئے تمام ملزمان کو اچھا رائٹ ہے کہ وہ پورٹ کے اندر موجود ہیں اور پورٹ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں انہوں نے مقصد تنزیہ کارکے وہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو انہیں حراسہ کر رہے ہیں اور انہیں اس طرح کے سیچویشن پیدا کر رہے ہیں جیسے انہیں گرفتار کیا گئے ان کی ہو چکی ہوگی ایمٹی امرانوما وسیم اختر سے افضل نظیم لوگر کی بات ہوئی ہے اور وسیم اختر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوٹ کے اندر ہی موجود ہیں کوٹ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں سادہ لباس کچھ اہلکار موجود ہیں جو ان کو حراسہ کر رہے ہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وسیم اختر کا یہ کہنا تھا کہ عدالت نے جے آئی ٹی کا حوالہ دے کر زمانت مسترد کی ہے اس پر ان کو کچھ تحفظات بھی ہیں ایک بار پھر بڑھتے ہیں نمائندہ جیونیوز امین انور کی جانب امین کہیے گا جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اور جے آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا اس پر پولیس بھی شامل تھی اس جے آئی ٹی کے بعد اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا میجسٹریٹ کے سامنے بیان لیا جائے گا اور فردی جرم کا سلسلہ شروع ہوگا جی بالکل اس کیس میں اب سے تازہ تریم شروع پیال یہ ہے کہ جو کیس کے مرکزی ملکے میں دوکٹر آسیم حسین ان کی جانب سے انشداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک درخواست لما کرائی گئی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے وکلا یہاں پر موجود نہیں ہے لہٰذا کیس کی جو آئندہ سماد ہے وہ بریس ستمبر تک ملک بھی کی جائے جب تک اس درخواست پر ساسلہ نہیں آجازا آئندہ کی سماد کے بارے میں کچھ نہیں چاہ جاتا تاکہ ملکتر آسیم جو اس تمام کاروائی کے بران خاصے ناکشگوان موڑ میں سے ان کی جانب سے درخواست دالت میں جواہ کرائی گئی ہے اس نے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے وکلا یہاں پر موجود نہیں ہے جو آتی ہے کہ نمدی تاریخ وہ مانگ رہے ہوں گا یہ کہنا ہے کہ تیس ستمبر کی ساہندہ تاریخ جو قرر کی جائے تاکہ ان سے مقلع باپا ساتھ جائے ابھی اس پر ساتھ نہ ہونا باقی ہے جس کے بعد آئندہ کی سماد کا باقیادہ اعلان یہ اٹھی آجائے گا جائے گا آئندہ تمام کب ہوگی تام جو تفریشی افسر کی داریخ سے فور نائی کی سیون کی ریپورٹ انکتو دارے جہشت گردی کے عدالت کے منتظر مجھ کے روبرو پیش کی گئی کی وہ مسترد ہوئی اور عدالت نے انکتو دارے جہشت گردی عدالت نمبر دو پہی ہے آج پہ چیہ پہ چیز کی باقیادہ یہاں پر ملزمان کی زیم سے جو زمانت کی درخواستی یہ جو ڈاکٹر آسم نے درخواست جمع کر آئی ہے کہ تیس ستمبر کو اس کی اگلی دیٹ رکھی جائے سماعتی بہت آگے تو اس سے متعلق کیا فیصلہ آج ہی ابھی ہوگا تھوڑی جر بعد